بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مسلم علی نون کے کئی عراقین اسمبلی نے ابھی تک اپنی قیادت کو استیفہ جمع نہیں کرائے یہ انکشاف ہوا ہے حکومتی ذرائع کی جانب سے اور حکومتی ذرائع یہ چیلنج کر رہے ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلم علی نون کے کئی ایم این ایز کئی ایم پی ایز حکومت کے ساتھ مکمل طور پر رابطے میں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم صدر صاحبہ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ مسلم علی نون کے تمام جو عراقین اسمبلی ہیں سوائی اور قوم اسمبلی انہوں نے اپنی قیادت کو استیفہ جمع کرا دی ہیں اور شاید یہی وجہ تھی کہ حکومت کافیوں میں پر اعتماد نظر آتی تھی آپ اگر یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ 31 دسمبر تک تمام پارٹیز کے عراقین اسمبلی اپنی اپنی قیادت کے پاس استیفہ جمع کرا دے گی اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بلکہ اس دوران آپ نے دیکھا کہ جب پی ڈی ایم کا اعلانس ہوا اس میں میاں محمد نواشنی کا یہ موقف تھا کہ تمام پارٹیوں کے استیفے مولانا فضل الرمان کے پاس جمع ہوں گے لیکن پیولز پارٹی نے اس کی مخالفت کی اس فیصلے کی اور پیولز پارٹی نے کہا نہیں تمام پارٹیوں کے عراقین اسمبلی ممران اسمبلی وہ اپنی اپنی قیادت کے پاس استیفے جمع کرائیں گے شاید انہیں بھی ادراک تھا انہیں بھی پتا تھا کہ اگر یہ کہا گیا کہ مولانا فضل الرمان کے پاس استیفے جمع ہوں گے تو یہ تو ہمارا راز جو ہے وہ فاش ہو جائے گا اور حقیقت سامنے آ جائے گی تو اس وقت پھر یہی فیصلہ ہوا کہ اپنی اپنی قیادت کے پاس استیفے جمع ہوں گے اب یہ بھی آپ دیکھیں 31 دسمبر گزی اس کے بعد یکم جنوری کو ایک اجلاس ہوتا ہے اس اجلاس میں سمپل یہ کہا جاتا ہے کہ تمام جماعتوں کے رکین اسمبلی نے تمام استیفے اپنی اپنی قیادت کو جمع کر دی ہیں لیکن حکومت اندائی پر اعتماد تھی اور اس کی دو وجوہ تھی ایک آئینی اور کانونی معاملہ تھا حکومت کہتی تھی کہ آئینی اور کانونی طور پر یہ استیفے دے بھی دیں اسمبلیوں سے تو بھی سینٹر الیکشن نہیں رکیں گے تو بھی اسمبلی نہیں ٹوٹے گی اور دوسرا سیاسی معاملہ بھی تھا کہ حکومت نے کافی زیادی چیزیں پولیٹیکلی منیج کی ہوئی تھی کانونی اور آئینی جو معاملات ہیں اس کے اوپر آپ کو یاد ہے سب سے پہلے اعتداز احسن صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا یہ انکشاف کیا تھا یہ رائے دی تھی کہ اگر پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ان کے تمام رکین اسمبلی مصطافی ہو جائیں تب بھی سینٹر الیکشن نہیں رکھ سکتا بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر سینٹر اسمبلی بھی توڑ دی جائے تو ابھی سینٹر اندخابات نہیں رکھ سکیں گے اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انہوں نے پیبلز پارٹی کو یہ مشرع دیا تھا اپنی جماعت کو کہ پیبلز پارٹی کو مصطافی نہیں ہونا چاہیے اسمبلیوں سے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پیبلز پارٹی کو سینٹر اسمبلی بھی نہیں توڑنی چاہیے پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بلاول بھٹر زرداری صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائیں کہ اتزاز حسن تو یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جب ہماری سی سی کا علاقہ ہوگا سی سی کے علاقہ میں جو فیصل ہوگا اتزاز حسن بھی اس فیصلے کو مانیں گے پھر سی سی کا علاقہ ہوا اور اس میں یہی تیع ہوا کہ استیفے نہیں دیے جائیں گے لیکن کہا یہی جاتا رہے گا کہ جو پی ٹی ایم کو فیصل ہوگا ہم اس پر منوان عمل کریں گے پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سب سے پہلے پیبلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے زمینی انتخابات لڑنے ہیں پھر پیبلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے سینٹ انتخابات لڑنے ہیں اب وہ سینٹ انتخابات بھی لڑنے ہیں اب وہ زمینی انتخابات بھی لڑنے ہیں پھر مسلم لی نون بھی مان گئی پھر مولانا فنگرمان بھی مان گئے کہ ہم نے زمینی انتخابات بھی لڑنے ہیں ہم نے سینٹ انتخابات میں بھی حصہ لینا ہے پھر اس کے بعد جو میں نے کہا کہ پولٹیکل بھی شائع دیا ہی تھا کہ تحریک انصاف نے رابطے کیے مسلم لینون کے عراقین اسمبلی سے اور ان سے رابطہ کر کے اور ان کو اس بات پر قائل کیا کہ آپ نے استیفے نہیں دینے اب حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے حکومتی ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلم لینون کے کئی عراقین اسمبلی جو ہیں چاہے وہ سوبائی اسمبلی کے ہوں قومی اسمبلی کے ہوں انہوں نے اپنے استیفے اپنی قیادت کو جمع نہیں کرائے جب ان سے یہ پوچھا گیا میں نے پوچھا جنہوں نے یہ بتایا ہے میں نے کہا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے استیفے نہیں جمع کرائے دو ہیں چار ہیں چھے ہیں آٹھ ہیں کتنے ہیں انہوں نے کہا ابھی ہم تعداد نہیں بتا سکتے لیکن ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر مریم صفدر صاحبہ لسٹ جاری کر دیں کہ یہ ہمارے رکین اسمبلی ہیں یہ ان کے استیفے ہیں اور وہ استیفے دکھا دیں میڈیا پر آ کر میں نے کہا کہ اگر انہوں نے دکھا دیا ہو سکتا ہے رکین اسمبلی نے استیفے ان کو جمع کرائے دیں اور آپ کو کہا کہ ہم نے نہیں کرائے وہ کہتے ہیں کہ دودھ کے دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے استیفے بنا لیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کلیبری فونٹ والا معاملہ سب کے سامنے تو یہ جالی استیفے تو بنا سکتے ہیں لیکن اریجنال استیفے کئی رکین اسمبلی کے ان کے پاس نہیں ہیں اور اگر یہ مصطافی ہونے کی طرف جائیں گے تو ان کی پارٹی میں وضع طور پر آپ کے خلاف نظر آئے گا تضادات نظر آئیں گے اور فورر بلاگ بھی بن سکتا ہے اس حوالے سے ایک آئی جا رہا ہے کہ جو شاید کاکر نباسی گئے ہیں شاید کاکر نباسی کا نام ایسیل سے اس لئے نکالا گیا تھا کہ ایک تو انسانی مہمدردی کی بنیاد پر دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا پتہ تھا کہ شاید کاکر نباسی اگر جا رہے ہیں اور نباسی اسے ملیں گے تو وہاں پر کیا بات ہوگی وہ بات یہ تھی اور وہ یہ بات یہ ہوگی کہ شاید کاکر نباسی نباسی کو یہ بتانے گئے ہیں کہ رکین اسمبلی ہمارے اپنے مصافی نہیں ہو رہے استیفے نہیں دے رہے ہماری پارٹی میں اختلافات ہیں لڑائیاں ہیں اور ہم کسی طور پر بھی اپنی پارٹی کو نہیں بچا پائیں گے کہ اگر ہمیں صیفوں کے راہ پر چل نکلیں وہ نواز شریف کو زمینی حقائق بتانے گئے ہیں اصل صورتحال بتانے گئے ہیں اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ ایک میٹنگ اس سے پہلے بھی لندن میں امپورٹنڈ ہوئی تھی اور وہ یہ تھی کہ جب جنرل کمرید باجہ صاحب آرمی چیم ان کی اسٹینشن کا معاملہ تھا نور لگ نے اس وقت وورٹ دینا تھا ان کے حق میں اس وقت نواز شریف نے وہاں پر بلایا آپ نے یہ تمام لوگوں کو وہاں بلا کر فیصلہ کیا کہ آپ نے وورٹ دینا ہے اور ساتھ ہی وہاں پر حلف لیا گیا کہ آپ نے اس میٹنگ کا احوال دے آگے کسی سے شیئر نہیں کرنا آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ وہاں حلف جو لیا گیا تھا وہاں پر کیا بتایا گیا تھا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلمی نون نے آرمی چیم جنرل کمر جید باجہ صاحب کی اسٹینشن کے معاملے میں نون لی کے لوگ تیار ہو کر آئے مکمل تیاری کے ساتھ نئے کپڑے پہن کر برینڈیڈ کپڑے پہن کر نہا دھو کر خوشبو لگا کر اسمبلی میں آئے اور انہوں نے لائنوں میں لگ کر اور انہوں نے آرمی چیم جنرل کمر جید باجہ صاحب کی اسٹینشن کے معاملے میں قانون سازی میں ووٹ ڈالا یہ وہی مسلمی نون ہے جو کہ اب کہتی ہے کہ پاکستان کی تمام تر خرابیوں کے ذمہ دار آرمی چیم ہیں جو 2018 کلیکشن تھا اس میں دھندی کرانے والے آرمی چیم ہیں لیکن اسی مسلم لگنوں نے اس وقت ایکسٹینشن کے لیے ووٹ بھی ڈالا تھا پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب انہوں نے ووٹ ڈالا تھا تو اس وقت ان کے اپنے حامی انگرس کی کیا صورت حال تھی وہ بیچارے کس طرح سے ان کے پاس کوئی بات نہیں تھی کرنے کے لیے وہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تھے اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ خود بھی بڑی عجیب طرح کی جسٹیفکیشنز دیتے رہے اب جب شاہدکہ کا نواسی بین انہوں نے ملک گئے ہیں نواسی سے ملے ہیں تو اب معلوم نہیں ہیں کہ وہاں پر ان کی نواسیوں کے ساتھ کیا بات ہے کیونکہ وہ جھوٹ تو بولتے رہے کہ میری ملاقات نہیں ہوئی میں نے کسی سے پوچھا جو نونلی کے بڑے باخبر ہیں جن کے باس تمام خبریں ہوتی ہیں انہوں نے کہا جی وہ غلط کہہ رہے ہیں شاہدکہ نواسی کی ملاقات نے نواسیوں کے ساتھ تو ہوئی ہیں اور اس وقت تک ایک ملاقات ہو چکی تھی لیکن شاہدکہ نواسی یہ کہہ رہے تھے کہ میری ملاقات نہیں ہوئی نونلیگ اب آپ کو بہت سارے معاملات میں پیچھے ہڑتے ہوئی نظر آئے گی آپ دیکھیں گے کہ نونلیگ والے آئیں بائیں شائیں کریں گے اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہہ رہے تھے کہ لانگ مارچ ہوگا پھر لانگ مارچ کہا گیا مارچ اپریل میں تھنڈے میٹے موسم میں پھر کہا گیا اکتوبر میں پھر کہا گیا میں پہلے کہا گیا دھرنا دیں گے پھر کہا دھرنا نہیں دیں گے اور یہ سارے تضادات آپ کے سامنے ہیں لیکن اب جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ انتہائی بابسوخ ذرائق سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ مسلم لی نون کے تمام عراقینیں قومی و صوبائی اسمبلی نے اپنی قیادت کے سیفے جمع نہیں کر رہے اب دیکھتے ہیں کہ مریم صاحبہ حکومت کے اسچائلین کو قبول کرتی ہے نہیں کرتی اور اگر وہ اس کو قبول کرتی ہیں اور اگر ان کے پاس سیفے موجود ہیں تو کتنی دیر لگتی ہے اپنی ٹیم کو دیں انہیں کہیں سکین کریں اپنی ویب سیٹ پر ڈال دیں کہ دیکھیں جی یہ سیفے ہیں ہمارے عراقینیں قومی و صوبائی اسمبلی کے اتنی ہماری نشستیں ہیں یہ تمام لوگ ہیں یہ سینیٹر ہیں یہ قومی اسمبلی کے ہیں یہ صوبائی اسمبلی کے ہیں یہ تمام کے اسٹیفے ہمارے پاس موجود ہیں لیکن جس وسوق سے حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے کہ ان کے پاس خبر ہے کہ کس کس نے اسٹیفے نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 31 دسمبر تک اسٹیفے ان کے پاس آگئے تھے تو سب سے بڑا تو ان کو یہی ہونا چاہیے تھا وہ فائل لے کے آتی ہیں اسٹیفوں کی مریم صاحبہ اور کہتی ہیں کہتی ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہیں اسٹیفے یہ ہمارے پاس اسٹیفے موجود ہیں اور جو جو لوگ جن کو شباز شیف کا پیغام پہنچا تھا انہوں نے تو بالکل بھی نہیں دیا ہوں گے اور جن کو حکومت کی جانب سے کوئی اسلام آباد سے اور یقین کریں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو کہیں سے بھی نہیں کہا گیا ہوگا لیکن انہوں نے بہت سرے نمبروں پر جس طرح کے نمبر خواہج آسف کے پاس موجود تھے اس طرح کے کئی نمبروں پر نولی کے کئی عرقین اسمبلی نے اپنے جو ہے وہ میسز بھیجوں گے کہ قسم لے لے ہم سے ہم نے جو ہے وہ اسٹیفے نہیں دیے نہ ہم اسٹیفے دیں گے نہ ہم شریف خاندان کے ساتھ ہیں نہ ان کی کرپشن اور لوٹ مار کے ساتھ ہیں نہ ان کے بینی کے ساتھ ہیں نہ پی ٹیم کے ساتھ ہیں تو یہ خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کی ہے مزید دیکھتے ہیں جو بھی ڈیویلپمنٹس ہوگی ان سے آپ کو آگاہ کریں گے مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ تیم ہم سب کا حمین آسرو اللہ حافظ